آج کل جس طرح کی زندگی جا رہی ہے اس میں کیا عمل کیا جائے اور ایمان کو کیسے بچایا جائے اس دنیا کے اندر آپ کے پیدا ہوتے ہی خود بخود عمل شروع ہو جاتا ہے چاہے انسان کا کوئی بھی عقیدہ نہ ہو آپ خود بخود سکول چلے جاتے ہیں سکول کئی طرح کے ہوتے ہیں عربی میڈیم والے درس نظامی کے بعد مسجد کے امام بن جاتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو اسلام کو پسند کرتے ہیں لیکن مسجد کے امام کو پسند نہیں کرتے وہ اپنے بچے دار العلوم میں نہیں بھیجتے بلکہ انگریزی سکول میں داخل کراتے ہیں کچھ بچے اردو میڈیم سکولوں میں پڑھنے جاتے ہیں پھر داخلے کے لیے دور دھوپ اور کوشش کرنے پڑتی ہے اس میں ایمان کی کیا ضرورت پڑی صحت میں کوئی نقص ہو جائے تو اپنے علاقے کے کلینک جانا پڑتا ہے اس میں ایمان کی کیا ضرورت ہے ڈاکٹر کی فیس سکول کی فیس بلکہ ٹیوشن کی فیس کے پیسے دینے پڑتے ہیں پھر آپ کو کمانے کی ضرورت پڑھ گئی جائز نہ جائز سماج کے مطابق مکان بنانا شادیوں کے معاملات اچھے رشتے کی چلاش اچھی سواری خریدنا یہ سو واقعات ایمان کے بغیر ہو رہی ہیں گویا کہ سماج ایسی مشین ہے کہ سب کام خود بخود سیٹل ہوتے جائیں گے اور آپ خود بخود عمل پر مجبور ہو جائیں گے صبح سے شام تک یعنی زندگی کی ابتدا سے لے کر انجام تک عمل چاری ہے اس میں اسلام کی ضرورت ہی کوئی نہیں دفتر جانا ہو مشین چلانی ہو تو بجلی کی ضرورت ہوگی اس میں دین کی کیا ضرورت ہے سورت سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے تو اس نے کہا میرا مذہب تو صرف روشنی ہے سورج کا مذہب صرف روشنی ہے سورج مسلمان نہیں ہے آپ مسلمان ہیں مسلمان ہوتا ہے کسی کو ماننے والا اور اللہ کی عبادت کرنے والا عبادت کرنے والا مومن ہوتا ہے اللہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے اور اس نے ہمیں اسلام کا راستہ دکھایا ہے اور ان حالات میں ایمان کو محفوظ رکھنا کمال ہے لوگ یہ کرتے ہیں کہ یورپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ساتھ میں عمرے کا ویزہ بھی لگوانو یہ اضافی عمرہ ہوتا ہے اصل نہیں کیونکہ یہ روٹ میں آ گیا ہے یہ ہیں آپ کے ایمان کے اور دین کے واقعات ورنہ اگر اصل ایمان ہو تو آپ کبھی وہ کام نہ کریں جو ایمان کے علاوہ ہو یہ بڑی مشکل اور کٹھن زندگی ہے حالات زمانہ اور طرح کہیں اس میں ایمان کی جوت کو محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہے دعا کرو کہ ان حالات میں آپ کا ایمان محفوظ رہ جائے ایمان پر دو چیزیں حملہ کرتے ہیں پہلی چیز ہے تسکین وجود یا لذت وجود وجود کی لذت کے سارے زمرے اور شعب ایمان میں ہائل ہوں گے دوسری چیز ہے پیسے کی محبت اگر یہ دو چیزیں نکل جائیں تو ایمان محفوظ ہو جائے گا لذت وجود کا مطلب ہے اپنے جسم یعنی باڈی کو پریٹیفیکیشن یا تسکین میں لانا زیادہ سونا اور زیادہ کھانا اور زندگی میں بہت زیادہ انوالفمنٹ یہ سب لذت وجود ہیں اور ایمان کی راہ میں ہائل ہوتے ہیں اسی طرح پیسے کی محبت ہے جس طرح کریکٹ میں سنچری بناتے ہوئے کوئی نہیں نانوے پر آؤٹ ہو جائے تو ہارٹ فیل ہونے کا امکان ہوتا ہے اسی طرح پیسے جمع کرنے والا بھی سنچری پہ سنچری بناتا ہے یہ سنچرییاں گرنے کے کام آتی ہیں اور کھانے کے کام نہیں آتی ہیں جو پیسہ جو صرف گرنے کے کام آئے اور کھانے کے کام نہ آئے وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے ایسا پیسہ لذت تو دے گا لیکن ایمان میں رکاوٹ ہوگا ایسی تمام چیزیں جو وجود کی لذت کا باعث ہیں وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہیں اگر یہ دو چیزیں نکل جائیں تو باقی کا اسلام محفوظ ہو جائے گا آپ غور کرو کہ آپ کی اصل نیت کیا ہے اگر آپ شادی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کرتے ہیں تو فقیر کے لئے تو یہ حکم اور اگر شادی لذت کی خاطر کرتے ہیں تو یہ حرام ہے فقیر کے لئے شادی حکم ہے اور اگر شادی لذت کے لئے ہو تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا وقت آ جائے تو نکاح سے بھاگ جاؤ داتا صاحب رحمت اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ وہ اللہ سے مکمل آشنا ہے اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ شادی ہونے لگی مگر اللہ نے مہربانی کر دی تو داتا گنج بخش رحمت اللہ ایسے ہستے ہیں کہ شریعت کے سلاف بات نہیں کر سکتے جیسا ان کا منصر تھا اسی طرح کہ ان کے فرائض ہوتے ہیں فقرانے تو یہاں تک کہا ہے کہ شادی کے جو احکامات ہیں اگر وہ لذت کے لئے ہیں تو یہ اتنا ہی گناہ ہے جتنا نکاح کے بغیر اگر اللہ کا حکم سمجھ کے کیا جائے تو پھر صحیح ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح ہماری سنت ہے اور جس نے سنت کو ترق کیا وہ ہم میں سے نہیں تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے کے لئے شادی کرتے ہیں اگر یہ نیت نہیں تو پھر کوئی ثواب نہیں ایک حدیث شریف سینہ بسینہ چلیا رہی ہے کچھ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کی حکم میں استثناء ہوتی ہے تو کیا شادی کے حکم میں بھی کوئی استثناء ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بہت عرصہ بعد ایک وقت آئے گا جب انسان کے ماں باپ اور اس کے بیوی بچے اس کو ہلاک کر دیں گے اگر ایسا وقت آ جائے تو اس وقت کے لئے میں حکم دیتا ہوں یہ بہتر ہے کہ انسان پہاڑوں میں چلا جائے اور شادی نہ کریں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ماں باپ یا بیوی بچے انسان کو ہلاک کر دیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ ماں باپ اور بیوی بچے انسان کو اس کی غریبی پہ غیرت دلائیں گے اور اس کے پاس ایمان بیچنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا اگر ایسا وقت آ جائے تو شادی سے بھاگ جاؤں اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو پیسے کی محبت ایمان سے دور کرے گی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس بھی پیسہ تھا مگر وہ سخی تھے سخی کی کیا تعریف ہے سخی وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن پیسے سے محبت نہیں ہوتی ان کی محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ پیسہ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہیں کسرت مال نے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں جاگرے مال کے کسرت غافل کر دیتے ہیں مال کے کسرت کی محبت اور وجود کی لذت سے بچ جائے تو انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے تو آپ وجود کی لذت سے بچو نیند فرض ہے لیکن اگر نیند لذت کے لیے ہو تو اس سے بچو بھوک ہے تو کھانا کھاؤ مگر بہت زیادہ کھانے سے بچو جسم کی لذت کے مزامین سے بچو پیسہ گرنے کی لذت سے بچو اس طرح آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا آخر میں سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے اور مشکل آسان ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان اور خوش بنا دے آمین یا رب العالمین سر کل دو شخص باتیں کر رہے تھے وہ باتیں تو کچھ اور کر رہے تھے لیکن ان کے دل میں کچھ اور تھا اس شخص سے تعلق بھی ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اس کے علاوہ کن کن لوگوں سے تعلق رکھا جائے اگر کسی کے اندر ظاہر اور باطن کا فرق نظر آ جائے تو اس سے تعلق مدھم کر لو تعلق کم کر دو جس آدمی کے کول و فیل میں فرق ہو جائے تو وہاں تعلق سے گریز کر لو تمہاری نجات اسی میں ہے کیونکہ تعلقات کا رنگ جو ہے بغیر عمل کے بھی اثر کرتا ہے آپ کوئی عمل نہ کریں اور جس آدمی کے باطن اور ظاہر میں فرق ہو جو کہتا کچھ اور ہو کرتا کچھ اور ہو اگر اس کا پتا چل جائے تو ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو انسان سے آگاہی ہو گئی دوسرا یہ کہ اس سے نجات پانے کے لیے تھوڑا سا لد ہو جائیں اگر وہ شخص آپ کا رشتے دار ہو تو پھر سلام کہتے ہوئے اس کے ساتھ اتنا تعلق رکھو جتنا واجبی ہو تعلق رشتے کا ہو تو نہ توڑنا اور اگر تعلق اپنا بنایا ہوا ہو تو بے شک توڑ دینا جو تعلق خدا نے بنایا ہے وہ نہ توڑنا جو خدا نے تعلقات بنائے ہیں مثلا بہن بھائیوں کے تعلق خدا نے بنائے ہیں تو آپ اس کو نہیں توڑ سکتے جو بنے بنائے رشتے آ رہے ہیں ان کا احترام ہر حال میں ماجب ہے تم اس کو توڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کیونکہ اللہ نے منع کر دیا ہے آپ ماں باپ کو ترک نہیں کر سکتے اس بیٹی کا رشتہ خدا نے بنا دیا ہے ان سب کا احترام لازم ہے کیونکہ یہ اللہ کا رشاد ہے اقربہ ریفائن ہو چکی ہیں بیوی کے اقربہ ہیں اور خامن کے اقربہ ہیں ان کا اور حق ہے آپ کو اس تعلق کی آخری دم تک حفاظت کرنے پڑے گی میاں بیوی کو اپنے ریلیشن کا آخری دم تک خطرہ لاحق ہوگا بعض افات بڑھاپے میں ایسا اختلاف ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں فساد آ جاتا ہے ہیومن ریلیشن میں جس کو ایک بار اپنا کہہ چکو پھر اسے بگاڑ پیدا نہ کرو یہ ہے انسان کی عظمت دوست کو دوست کہنے سے پہلے تحقیق کر لو ایک بار پھر تحقیق کر لو اور اگر دوست بن چکے ہو تو پھر اس کی حفاظت کرو اگر دوست بھی منافقت آ رہی ہے اور اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہے تو اس کا یہ فرق نکالو اس کی یہ مسلحت بھی منافقت ہوتی ہے اس لیے اس سے فائٹ کرو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ کہتے کیوں ہوں جو کرتے نہیں ہو ظاہر کا اور باطن کا فرق نہیں ہونا چاہیے منافق کی تعریف اللہ نے یہ کی ہے کہ منافق وہ ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس چاہے تو کہتا ہے ہم تمہاری ساتھ ہیں اور جب اپنے شیعتین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مزاق کر رہے تھے مسلمانوں سے تو بائی دوے بات کی تھی اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہوں منافق کی بات پر بھرسہ نہیں کرنا چاہیے منافق حج کا رائع تو سمجھو جھوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر منافق آپ کے پاس آئیں اور آ کر یہ کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں تو میں تو جانتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں لیکن جو یہ منافق کہہ رہا ہے کہ آپ سچے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے گویا کہ منافق سچ بولے تب بھی جھوٹ ہے دھوکہ ہے منافق کے سچ پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے اس لئے منافق سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے